آغاز میں آپ کو بتائیں اشرائر احمد کا آخری روزہ سہری کی تیاریاں جاری ہیں گھروں میں دسترخوان سج رہے ہیں تو بازاروں میں بھی گہما گہمی ہے وفاقی دارالحکومت میں شہریوں نے مزے مزے کے کھانوں کے لیے فوڈ پوائنٹس کا رکھ کر لیا لاہور کی فوڈ سٹریٹ گھوال منڈی میں رش ہے لوگ من پسند آرڈر دے رہے ہیں کراچی میں لوگوں کی بڑی تعداد بنز روڈ پر سہری کے لیے موجود ہے اس حوالے سے بات کرتے ہیں اپنے نمائندگان سے اسلام آباد سے جوائن کیا ہے عویس مغل نے کراچی سے سہیل شبیر اور لاہور سے ہمارے ساتھ ہوں گے زہیر شیخ سب سے پہلے رکھ کر لیتے ہیں اسلام آباد کا عویس بتائے گا کہ آج اشرے کا آخری روزہ ہے تو لوگ کس طرح سے اس عبادت والے دن کو منا رہے ہیں فوڈ سٹریٹس پر رش ہے جی بلکل وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جو شہری ہیں وہ جو اشرے رحمت ہے اس کا آخری روزہ ہے دسویں روزہ ہے اور دسویں روزے کی سہری جو ہے وہ یہاں پر ایک میں فوڈ پرنٹ پر موجود ہوں میلوڈی فوڈ پرنٹ پر یہاں پر لوگ جمع ہوئے ہیں اور اپنی فیملیز کے ہمراہ دوسرے کے ہمراہ یہاں پر جو ہے سہری کا احتمام کر رہے ہیں مختلف جو مذہب مذہب کے کھانے ہیں ان سے جو ہے وہ سہری کا جو ہے وہ احتمام کیا جا رہا ہے جس میں نہاری پائے چنے اور کوفتے اور اس کے علاوہ دہی اور لسی کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ جو شہری ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر بھی جو ہے خوب پیٹ پوجا کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ یہاں سے پیک کروا کر اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے کر جا رہے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ جو نوجوان ہیں جو جنگسٹرز ہیں وہ سہری کرنے سے پہلے خاص ایکٹیویٹی کرتے ہیں فوٹبال کرکٹ اسی طرح کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ اپنا ٹائم گزارتے ہیں اس کے بعد وہ یہاں پر فوڈ سٹیٹ پر اکٹھے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں روزہ رکھنے کے بعد جو ہے وہ نماز مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں یا تو عبادت میں مشغول ہو چاہتے ہیں یا اپنے روزہ رکھیں جو روٹین کے کام ہیں ان کو فالو کرتے ہیں اور اس کے علاوہ وفاقی دار الحکومت میں اجتماعی سہری کا بھی بندوبست کیا جاتا ہے جو مخیر حضرات ہیں ان کی جانب سے بڑے بیمانے پر جو ہے وہ مستحقین کے لیے جو سہری ہے اس کا بندوبست کیا جاتا ہے اور جو سفید پوش لوگ ہیں جو کہ سہری افورڈ نہیں کر سکتے ان کے گھروں تک بھی سہری پہنچائی جاتی ہے اور اسی طرح سے وفاقی دار الحکومت اسلامباد کے جو شہری ہیں وہ اپنا روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد عبادات میں مشغول ہوتے ہیں جی جی ٹھیک ہے ویس آپ ہمارے ساتھ رہے گا رکھ کر لیتے ہیں کراچی کا جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سہیل شبیر جی سہیل آپ بتائے گا کہ بنز روڈ پر سہری کے لیے موجود ہیں لوگ کافی تعداد میں آج بلکل دیکھیں میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی جو ہے وہ تقریباً رات کو بھی اتنا ہی جاگتا ہے جتنا دن میں جاگتا ہے کراچی میں جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ نائٹ ویچز ہوتے ہیں مختلف علاقوں میں جو ٹولیوں کی صورتوں میں لوگ ہیں وہ مختلف ریسٹورنٹس کا جو ہے وہ ریسٹورنٹس کے جانب جاتے ہیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ بنز روڈ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ڈسٹرکس ساؤت ڈسٹرکس ایس اور ڈسٹرکس سینٹرل پورے کراچی کی پبلک جو ہے وہ یہاں پر آتی ہے اور ابھی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بنز روڈ پر لوگوں کی موجود ہے یہاں پر مختلف قسم کے کھانے جو ہے وہ ملتے ہیں جس میں سب سے زیادہ جو یہاں پر مشہور ہے وہ یہاں کی سجی کڑائی نیہاری بحلیم اور جو دیگر یہاں کے کھانے ہیں وہ زیادہ مشہور ہیں اس میں اس فوڈ سٹریٹ کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر کھانوں کے ساتھ ساتھ جو میٹھا ہے وہ بھی بہت بڑی تعداد میں ملتا ہے جس میں ربڑی کھیر مٹھائی اور دیگر جو لاوازوات ہیں وہ ملتے ہیں اس کے بعد جب چائے کا بزا ہوتا ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہوتا ہے جس کی وجہ سے سہری کا جو پورا پیکج ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے یہاں سے سہری کرنے کے بعد لوگ اپنے حضب روایت اپنے گھروں کی جانب مسجدوں کی جانب جاتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں کہ بانس روڈ تقریبا پاکستان سے پہلے کی یہ فوڈ سٹریٹ ہے جہاں پر ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر یہاں پر آتے ہیں اور سہری سے جو ہے وہ لفت اندوز ہوتے ہیں سحیل آپ ہمائے ساتھی موجود رہے گا آخر میں رکھ کر لیتے ہیں لاہور کا زہیر شیخ ہمائے ساتھ موجود ہیں زہیر آپ بتائے گا اسلام آباد اور کراچی میں تو لوگ انجوئی کر رہے ہیں سہری کو کرکٹ بھی کھیلا جا رہا ہے فٹبول بھی کھیلا جا رہا ہے تو لاہور میں کیا صورتحال ہے لہور بھی جاگ رہا ہے اور رشنہ رحمت کا آخری روزہ ہے تو اس کے احتمام کے لیے شہریوں نے فوڈ پوائنٹ کا رکھ کیا اور اس وقت میں موجود ہوں جی گوال بندی فوڈ سٹریٹ پر یہاں پر بہت زیادہ جو لوگوں کا رشنہ اور لوگ جو اپنے مزے مزے کے کھانے جو ہیں اس سے سہری کا احتمام کر رہے ہیں اور ہر کوئی اپنی پسند کے کھانے کو ترجیح دے رہا ہے یہاں پر سپیشلی اگر میں آپ کو بتاؤں تو سری پائے جو ہیں ان کو بہت پسند کیا جا رہا ہے انڈا چنے بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیسی مرک شوربہ بھی ہے اور خاص کر آپ کو میں بتاؤں تو دہی کی لسی جو ہے اس کو لاہوریے بہت پسند کرتے ہیں اور اس کو بہت انجائے کرتے ہیں تو اس طرح اگر آپ کو میں بتاؤں تو فور سٹریٹ پہ جو سہری کا احتمام ہے وہ بہت ہی زبردست طریقے سے جاری ہے اور جہاں تک لاہور کی بات رہی تو لاہور کی جتنی بھی گلیاں ہیں سٹریٹ وہاں پہ بچے جو ہیں نوجوان جو ہیں وہ پرکٹ کو لازمی جو ہے وہ روزوں میں کھیلتے ہیں کیونکہ روزوں میں جو اتنے بھی نوجوان ہیں وہ سہری رکھ کر سوتے ہیں یہ ایک معمول بن چکا ہے اور اس سے پہلے ان کی ایکٹیویٹی کے لیے کھیل ایسی چیزیں ہیں جس میں وہ اپنا وقت صرف کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ گھروں کو جاتے ہیں یا فور سٹریٹ کا رکھ کرتے ہیں تو اس وقت بھی لاہور جو ہے وہاں پہ کھانوں کا جو ہے بہت ہی زبردست احتمام ہے اور فور سٹریٹ جو ہے وہ لوگوں سے بھڑی پری ہے اور یہاں پر ہر قسم کا کھانا جو ہے وہ موجود ہے جو کہ اپنے اپنے پسند کے لوگ جو ہے ان کو کھا رہے ہیں اور سہری کا احتمام کر رہے ہیں سہری کا احتمام کیا جا رہا ہے لاہور اسلام آباد اور کراچی میں بہت شکریہ ہماری نمائندگان کا اسلام آباد سے ہمیں جوائن کیا تھا ویس مغل نے کراچی سے سہیل شبیر اور لاہور سے مائسہ موجود تھے زہیر شیخ آپ تینوں کا بہت شکریہ